اسلام علیکم ڈیئر کلاس 5 ایم یور سوشل سٹیڈیس ٹویچر رحمد پری سٹوڈنٹس آج ہم لیسن نمبر 9 کو سٹڈی کریں گے دا یونائیٹیڈ نیشن ٹھیک ہے اس کا پیج نمبر ہے 58 بھوک پیج نمبر 58 پہ لیسن نمبر ہے 9 دا یونائیٹیڈ نیشن یونائیٹیڈ نیشن کا مطلب ہوتا ہے اقوام متحدہ مطلب کے تمام جو لوگوں کا مل جل کر ایک ہی جگہ پہ رہنا اس کو ہم کیا کہیں گے دا یونائیٹیڈ نیشن اقوام متحدہ قوموں کا متحدہ ہونا ایک جگہ پہ رہنا اکٹے مل جل کر رہنا اور ان کے رہنے سہنے کا طریقہ ایک جسا ہونا یہ جو یونائیٹیڈ نیشن ہے یہ کیوں بنی تھی آپ کو پتہ ہیں پرانے وقتوں میں جو قومیں تھیں وہ مل جل کر ایک جگہ پہ رہنے میں ناکام ہو گئیں اور ایسا کرنے سے سارا جو نظام تھا ملک کا دنیا کا وہ کیا ہو گیا درہم برہم ہو گیا دیسٹرائے ہو گیا پھر سب لوگوں نے ملکہ یہ فیصلہ کیا کہ انہیں ایک ایسا کوئی ادھارہ بنایا جائے تب پھر اقوام متحدہ وجود میں آئی اس میں اس نے رولز اور ریگولیشنز کو بتا دیا کہ ہم کس طرح اصول اور قوانین کو فالو کرتے ہوئے جنگے گزاریں گے تو اب ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اصول اور قوانین اور امپورٹنٹ ایز دیس آر ڈا گائیڈ لائنز on how to behave or act in our society قوانین اور جوابت یعنی جو اصول ہیں اہم ہیں کیونکہ یہ معاشرے میں رہنے کے اصول ہیں یہ ہر کام کو مناسب مداز میں کرنے میں مدد دیتے ہیں moreover rules and laws are helpful in creating a peaceful environment ٹھیک ہے ایک امن والا محول پیدا کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں around the world دنیا میں مزید یہ کہ قوانین اور جوابت پوری دنیا میں پر امن محول بنانے میں مدد دیتے ہیں in order to maintain peace and order چھوہ دور کہتا ہے دنیا میں امن پیدا کرنے کے لئے امن کو برقرار رکھنے کے لئے سکون کے لئے 40 سٹیٹس 40 راستیں form the league of